رانہ عظیم ایڈیٹر فورم ہمیں جوائن کر چکے ہیں بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہیے گا جیسے کہ آج وزیراعظم عمران خان نے خطاب کیا اور کہا کہ نواز شریف کو واپس لا کر رہیں گے اور اب یہ جو عمران خان ہے یہ نیا عمران خان ہوگا کیا لگتا ہے وزیراعظم نے جو کہا ہے اب نواز شریف واپس آئیں گے دیکھیں جی میاں نواز شریف کو واپس آتے ہیں یا نہیں آتے ہم یہ کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن یہ ضرور ہے کہ آج کے خطاب کے بعد عمران خان واقعے ایک نئے عمران خان لگے ہیں اور وزیراعظم نے تفیسلہ کر لیا کہ وہ تمام لوگ جو لوٹے بھی پاکستان کو کھائیں بھی پاکستان کا یہاں پہ سب کچھ کریں اور پھر کالی بھی پاکستان کھنکالیں تو یہ تو کسی صورت میں کوئی بھی پاکستانی برداشت نہیں کرتا اور آج یہ وزیراعظم عمران خان کی تقریر جو ہے یہ ہمیں کتنی انہوں نے سابقہ تقریر کی ہیں ان میں سے سب سے بہترین اور جارخانہ تقریر ہے میرے ذراعظم کی تصدیق کر رہے ہیں کہ اب یہ فیصلہ ہو چکا ہے یہ مہنگائی بھی کنٹرول ہوگی ایک ماہ کے اندر اندر ساتھ میں وہ تمام لوگ جو سہولتیں لے رہے تھے دیکھیں بہت سے لوگ پیکٹ اور رابطوں میں تھے بہت سے لوگ جو ہے کسی طریقے سے کوئی نہ کس حولت حاصل کرتے تھے لیکن کل کے جلسے کے بعد جو زبان استعمال کی گئی جو پاکستان کے تحشیس کو مجروع کرنے کی کوشش کی گئی تو پاکستانی اداروں پر پاکستان کے اداروں کے سربراہوں پر جو حملے کیے گئے تو اس کے بعد یہی بنتا تھا اور ہمیں جو میرے پاس جو ذراعہ دے رہے ہیں کہ آپ کو نظر آئے گا کہ آئندہ آنے والے چند گھنٹوں کے بعد ہی بہت کچھ ہونا شروع ہو جائے گا یہ تو فائنل ہو گیا جی بعد پوزیشن نے جو اپنا کرنا تھا جو جلسہ کرنا تھا جو کچھ بولنا تھا وہ بول دیا جو کچھ وہ کر سکتے تھے کر لیا اب اس سے آگے وہ کر سکتے نہیں تو اب حکومت کے باز ہے کہ حکومت کیسے کھیلتی ہے اور آج عمران خان کا یہ جو حطاب ہے اور اس حطاب میں جس طریقے سے انہوں نے گفتگو کی جس طریقے سے انہوں نے ساری چیزیں کی اور جب بھی انہوں نے واضح کہہ دیا کہ دو ادارے جو ازاد ہیں اس کے علاوہ جو میرے زیرے تمام ادارے چل رہے ہیں اس کا میں کنٹرول کر سکتا ہوں جو بفتور وزیرزی حضیر رضیم میرے اختیار ہے ان سے میں ان سب کے خلاف وہ کام کرواؤں گا جو جو کریپٹ ہوگا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ زبردستی کراؤں گا ایک بڑی اچھی بات ہے انہوں نے کہے جو کریپٹ ہوگا اب اس مافیا کو پکریں گے اب ہر اس چیز کو سفتی کرنے کی کوشش کریں گے جو ان مافیا کی وجہ سے مہنگی ہوئی ہے تو اب عمران خان ایک نئے طریقے سے کھیلیں گے اب یہ وہ کپتان ہے ٹیم کے جنہوں نے ٹیسٹ میچ نہیں کھیلنا وانٹے نہیں کھیلنا اور ٹی ٹونٹی بھی نہیں کھیلنا بلکہ دس دس اوور کا میچ کھیلنا ہے اور ہر دس اوور کے میچ میں انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے یہ میچ جیتنا ہے عمران خان کی تقریب تو آج اس طرف گئی جی ران عظیم صاحب ساتھی موجود رہی گا سینئر ترجیہ کار ارشاد عارف صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں بہت شکریہ آپ کے وقت کا ارشاد صاحب کہیے گا جیسے کہ آج عمران خان نے خطاب کیا اور کل کے ہونے والے جلسے کو بھی بہت تنقید کا نشانہ بنائے گیا اور مزید اب جو اپوزیشن کی جانب سے تحریک جاری ہے جلسے ہوں گے اس خطاب کا کیا اثر ہوگا ان جلسوں میں یہ تو ایک سیاسی عمل ہے ظاہر بات ہے اپوزیشن تنقید کا نشانہ بنائے گی اور عمران خان جو ہیں وہ جواب دینے کے اہل ہیں وہ جواب دے سکتے ہیں وہ گنگے پہلوان تو ہے نہیں کہ کسی اور کو کہیں کہ وہ کسی بات کا جواب دیں وہ جواب دے سکتے ہیں اور ان کے پاس جواب دینے کے لیے بہت کچھ موجود ہے لیکن بنیادی دو چیزیں ہیں جس پر خان صاحب کو فوکس کرنا چاہیے ایک تو انہوں نے ذکر بھی کیا یہ مہنگائی جو ہے اس نے عام آدمی کو موجودہ حکومت سے بدزن کر دیا ہے میں مایوس کا لفظ استعمال نہیں کر رہا بدزنی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں ان کو مہنگائی کم کرنے کے لیے جو وسائر بروے کار لانے ہیں جو خیارات بروے کار لانے ہیں جو کوشن بروے کار لانے ہیں اس پر فوری توجہ دینی چاہیے اور جلد آز جلد مہنگائی کی روکسام ہونے چاہیے بھیری کے بل کام ہونے چاہیے گیس کے بل کام ہونے چاہیے آٹے اور چینی کی قیمتیں کام ہونے چاہیے اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے کیونکہ حکومت کی پرفامنس ہی نواز شیف اور پی جی ایم کے بیانیے کو کمزور کر سکتی ہے دوسری بات ہے جو انہوں نے خود بھی کہا کہ یہ جو کرپشن کے کیسز ہیں ان کا جب تک فیصلہ نہیں ہوتا تو کرپشن کا جو بیانیاں تھا جو مضبوط بیانیاں تھا وہ کمزور پڑ رہا ہے کیونکہ نواز شیف صاحب اور ان کے ساتھی یہ باور کرانے میں کامیاب ہوتے جا رہے ہیں کہ ہم سے انتقام لیا جا رہا ہے ہم نے کوئی کرپشن نہیں کی ہم تو بڑے دیانتار لوگ تھے اور ہم کیونکہ ملک میں جمہوریت حقیقی جمہوریت کرپشن کیسز کا میرٹ پر فیصلہ ہو جائے اور فیصلے سامنے آنا شروع ہو جائیں عدالتی فیصلے آئیں تو لوگ کو اتنان ہوگا کہ یہ صرف انتقامی کاروائی نہیں بلکہ جن لوگ انہیں ملک کو لوٹا ہے ان کے خلاف عدالتیں فیصلے دے رہی ہیں اور پھر جو کچھ لوٹا گیا ہے اس کی واپسی کی کوئی تکبیر کرنی چاہیے جب تک یہ کچھ نہیں ہوگا تو صرف تقریروں سے تقریروں کا مقابلہ تو ہوتا رہے گا تقریر مقابلہ تو جاری رہے گا لیکن اپوزیشن جو احساب کا بیانیہ ہے جو اپنی کرپشن کا معاملہ ہے اس سے توجہ ہٹنے کی جو کوشش کر رہی ہے بڑی مکاری آئی آری سے کہنا چاہیے یا بڑی عقل مندی سے دانش مندی سے اب وہ دیکھئے نواز شیف صاحب جو ہیں وہ سزای آفتہ ہیں زمانت پر گئے ہوئے لیکن وہ کیس یہ بنا رہے ہیں کہ مجھے جنرل باجوا نے اور جنرل فیض حمید صاحب نے ملک سزا دلوائی اور میں باہر بیٹھا ہوا ہوں اور میں بڑا مظلوم ہوں تو یہ مظلومیت کارڈ کو غیر محصر کرنے کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ حکومت کی پرفارمس بہتر ہو کرپشن کے کیسز کا فیصلہ ہو میرٹ پر ہو انتقام نظر نہیں آنا چاہیے اور لوٹا ہوا پیسہ واپس آئے عوام کو رلیف مرے تاکہ لوگ سمجھیں کہ ہمارا پیسہ روٹا گیا تھا ہمیں مل گیا ہے تو ہمیں اس کا فائدہ بھی ہو رہا ہے اس پر حکومت کو عمران خان کو سب سے زیادہ توجہ دینی ہوگی باقی جہاں تک میاں صاحب کے بیانیے کے تعلق ہے وہ تو سیدھی سیدھی بلیک میل کر رہے ہیں خوج کو اور آئی ایس آئی کو اور دوسرا باہر کیونکہ ان کو خطرہ ہے کہ مجھے ملک میں واپس لے جانے کی کوشش کی جائے گی تو وہ باہر برطانوی حکومت کو اور باہر کے جو پلیئرز ہیں ان کو تاثر دینا چاہتے ہیں کہ جی میں بڑا مظلوم ہوں اور مجھے انتقامی کاروائی کے طور پر واپس لے جائے جائے گا اس لیے میری مدد کریں یا مجھے ملک بدرنا ہونے دیا جائے تو یہ ان کا نکتہ نظر ہے بیانیے کرپشن اور حساب کے بیانے سے توجہ ہٹانا اور اپنا سکن سیف کرنا تو اس کو ناکام بنانا حکومت کی ذمہ داری ہے اس کو ناکام بنانا حکومت کی ذمہ داری ہے شاہد عریف صاحب جیسے کہ عمران خان نے کہا کہ نواز شریف نے جو کل سپیچ کی ان کا مقصد جنرل باجوہ کو نشانہ بنانا نہیں تھا بلکہ انہوں نے پاک فوج کو نشانہ بنائے اس پر آپ کیا کہیں گے یہ بالکل سو فیصد درست بات ہے دیکھیں پاکستانی فوج جو ہے وہ کوئی ایک افراد کا مجموعہ نہیں ہے ایک بہرحال ایک ایسی فورس ہے جس میں ایک کمانڈ کے تحت وہ فورس کام کرتی ہے اگر آپ کمانڈر کو متعون کرتے ہیں آپ کمانڈر کو حدف تنقید بناتے ہیں کمانڈر کو الزام تراشی کرتے ہیں اور کمانڈر کو کمزور کرتے ہیں تو اس سے فوج ہی کمزور ہوگی کیونکہ پاکستانی فوج کی خوبی ہے کہ ہمیشہ یہ متحد رہی ہے اور یہاں ایک کمانڈ جو ہے چین آف کمانڈ موجود ہے اور اس میں کبھی درار ڈالنے کی کوئی کوشش کبھی کامیاب نہیں ہوئی بارہ اکتوبر کو بیسیکلی نوازشی صاحب نے اس چین آف کمانڈ میں درار ڈالی تھی اور تین چار اچھے جنرل ضائع کر دیئے تھے اسی چکر میں اسی مہم جوئی میں اب بھی وہ فوج کے اندر درار ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں جو میں نہیں سمجھتا کہ حب الوطنی ہے صرف اپنے سیاسی مقاصد کے لیے یا اپنے خاندان کے مفاد کے لیے ایک ایسی پروفیشنل فوج میں درار ڈالنے کی کوشش کرنا کسی بھی لحاظ سے قابل اصدائش نہیں ہے اور اس پر پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کو بھی سوچنا چاہیے مسلم لیگ کی پارلیمانی پارٹی کو بھی سوچنا چاہیے اور مسلم لیگ میں وہ لوگ جو محبت وطن ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ مینوازشی صاحب مسلم لیگ کو اور وطن کو کس طرف کی جانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے سینئر تجزیہ کار ارشاد احمد عارف صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا انکر پرسن اور سینئر تجزیہ کار سادیہ افزال صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے ان سے بات کریں گے سادیہ افزال صاحبہ آپ کیا کہیں گی وزیراعظم امدان خان نے جو آج سپیچ کی اس میں ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف کو ہم واپس لانے کیلئے پوری بھرپور طریقے سے حکومت جو ہے وہ کوشش کرے گی آپ کیا سمجھتے ہیں آگے آنے والے دنوں میں اس تمام تر صورتحال میں حکومت کو کسی مشکل صورتحال کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے دیکھیں حکومت کے لیے تو اس وقت اپوزیشن کی ریلیز یا حکومت کے لیے یہ جو اپوزیشن کی طرف سے جلسے وغیرہ ہو رہے ہیں اس سے تو کوئی پریشانی نہیں ہے ہاں ان کی پرفارمنس پہ مہنگائی پہ ہم لوگ اثر بات کرتے ہیں وہ اب اس لیے ایک بہت بڑا ٹاسک ہے ایک چیلنج ہے خود پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے لیے جس کا احساس وزیراعظم کو بھی ہے کیونکہ ان کی ابھی آپ ٹویٹس دیکھیں جو کہ مہنگائی کے حوالے سے ہیں تو آج یہ ٹائگر فورس کا بھی جو ان کا ایک سیرمنی تھی تو اس میں بھی ان کو یہی تاسک دیا گیا کہ جی کیسے آپ نے مہنگائی کو کم لانا ہے اور قیمتیں وغیرہ دیکھنی ہیں لیکن جو پولٹیکل چیزیں ہو رہی ہیں جو اپوزیشن کا خصوصی طور پر آج کل ہم بات کر رہے ہیں کل گیارہ جماعتیں اگر یہ جلسہ کرتی ہیں تو انتہائی فلوپ شو ہی اس کو کہنا چاہیے کہ اگر گیارہ جماعتیں بھی وہ جلسہ جتنی بڑی تعداد جو وہ بتا رہے تھے کہ پتا نہیں کیا ہو جائے گا کل اس طرح کا تو کوئی ہمیں منظر گراؤنڈ میں نظر نہیں آیا گجرمالا کے having said that جو کل باتیں ہوئی ہیں اپوزیشن کی طرف سے اور نواز شریف نے جو باتیں کی ہیں جس طرح بھی بات کر رہے تھے عشاد عارف صاحب بھی کہ جنرل باجوا کا نام لے کر جنرل فیض کا نام لے کر جو باتیں کی گئی ہیں اس میں کہیں آپ یہ الگ نہیں کر سکتے کیونکہ پھر یہ بار بار اپنا بیانیاں جو ہے وہ یہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم تو ٹاپ کے تین چار لوگوں کی بات کر رہے ہیں اور جو ہمارے سپاہی ہیں فوج کے ان سے تو ہمیں بہت محبت ہے آپ سپاہی کو اور بگ فوج کے جرنیل کو الگ نہیں کر سکتے اگر آپ ان کی قیادت پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں تو آپ پوری فوج کو ملائن کر رہے ہیں آپ کہاں سے یہ بات درست نہیں لگے گی کہ آپ جو بھارت کا آپ کی فوج کے لیے بیانیاں ہے آپ اس کو پروپوٹ کر رہے ہیں اور یہ کل مختلف اوکیزنز پہ اس قسم کی باتیں کی گئیں پھر کچھ اور باتیں بھی بلاول صاحب کی طرف سے بھی خاجہ صاحب کی طرف سے بھی جو زبان استعمال کی گئی خصوصی طور سے بہت مضمت کروں گی میں جو وزیراعظم صاحب کی اہیہ کے لیے جو زبان استعمال کی گئی یہ یہ چیزیں وہ ہیں جو عوام کو کچھ نہیں دیں گی یہ چیزیں وہ ہیں جو ان کی اپنی سیاست کو کسی صورت نہیں کہیں پر بھی لے کر جائیں گی اور نواز شریف صاحب نے اگر واپس آنا ہوتا تو وہاں سے بیٹھ کے وہ یہ تقریر نہیں کرتے ایک چیز تو کل ان کی تقریر کے بعد تیہ ہو گئی کہ ان کا ملک واپسی کا کوئی دور دور تک ارادہ نہیں ہے ان کی سیاست کل وہ والی سیاست شروع ہو گی جو علطاء حسینٹ کی سیاست تھی کل ایک ہارے وے نواز شریف کی ایک ہارے وے شخص کی تقریر تھی اور جب دلیل ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہی باتیں شروع ہوتی ہیں جو کل نواز شریف نے کی ہیں اپنی تقریر میں اس سے کوئی کسی قسم کا خطرہ حکومت کو نہیں ہے حکومت کو اس سے کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے اور نواز شریف واپس آنے والے نہیں ہیں بہت شکریہ سادیہ افضال صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے ارشاد عارف صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور آن عظیم صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ